ایک اچھا انسان پتہ کون ہوتا ہے ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو اچھی رائے دے اس وقت جبکہ ہر دوسرا شخص آپ کو غلط رائے دے رہا ہو ہر وہ شخص جو کہ آپ کو یہ کہہ رہا ہو کہ اچھا تمہارا اس کے ساتھ معاملہ بناوا ہے خراب ہو گیا ہے اوکے آپ یہ کرو کہ آپ ایسے کرو اور اس ایسے کے پیچھے اس بندے کی جو رائے ہیں وہ یہ ہوگی کہ وہ معاملہ اور خراب ہو جائے گی اب اس طرح کے شیطان قسم کے لوگوں کو جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کئی لوگ ہماری فیملی میں اس طرح کے ہوتے ہیں جن سے جب کوئی رائے لینے جاتا ہے تو ان کے اپنے گھر کے معاملات اتنے خراب ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے سسرال کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اتنے گھٹیا قسم کے ان کے کنیکشنز ہوتے ہیں اتنے غلط طریقے سے ان کی پوری کی پوری ریلیشنشپس ہوتی ہیں اور جب ان کے پاس کوئی بندہ رائے لینے جاتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ آپ کو کس طرح کی رائے دیں گے ظاہر سی بات ہے کیونکہ انسان وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے اگر آپ کے پاس صرف اور صرف دینے کو محبت ہے پیار ہے خلوص ہے اچھی سوچ ہے تو آپ اچھی سوچ ہی دیں گے لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کا دل ہے جو کہ لوگوں سے حسد کرتا ہے لوگوں سے کینا رکھتا ہے دل میں اس طرح کی سیچویشن میں ہر ایک بار جب بھی کوئی بندہ آگے نکلنے کوشش کرتا ہے اور نکل بھی جاتا ہے آپ سے تو آپ یہ سوچ رہتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے آپ جیلس قسم کے انسان ہو آپ جھوٹے ہو دغاباز ہو لوگوں کی پیٹ پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہو تو جب آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے رائے لینے کے لیے تو آپ تو وہ ہی دیں گے نا جو آپ کے پاس ہے آپ ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاں آپ ایسے کریں تو آپ کا معاملہ جو ہے خل ہو جائے گا میں اس طرح کے لوگوں کو جانتا ہوں اور اللہ کی قسم ان لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوگا ایک ایسے دن جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب تمہارے پاس ایک شخص آتا ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ سیچویشن کہاں سے کہاں جاری ہے تو یہ جانتے بوجھتے تم اس کو ایسی رائے دیتے ہو کہ معاملہ اور دگڑ جاتا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے ہم تو انسان ہیں ہم بھی نہیں بھولتے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھولتا نہیں ہے اور حساب کتاب میں کوئی غلطی نہیں کرتا ہے اگر کسی ایک رائے کی وجہ سے کسی کا گھر کسی کی ریلیشنشپ کسی کے ساتھ اور بگڑ جاتی ہے تو آپ کو اس کا حساب چکانا پڑے گا قیامت کے دن مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اس کا حساب چکانا پڑے گا اور اگر آپ اس کے برعکس کسی کو ایسی رائے دیتے ہیں کہ معاملات دوبارہ بہتر ہو جاتے ہیں تو یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا انام بھی دے گا اپنے اڑگر دیکھئے ان لوگوں کو دیکھئے جنہوں نے معاملات خراب کیے ان لوگوں کو دیکھئے جنہوں نے معاملات حل کر نکوچش کیا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ایک معاملہ خراب ہو رہا ہے تو اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر حل کرنا ہوگا اور یہ میں دیکھ چکا ہوں یہ میں دیکھ چکا ہوں کہ جب ایک معاملہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر گھر کے بڑے یا گھر کے وہ لوگ جو کہ معاملہ حل کر سکتے ہیں اگر نہیں کرتے تو کئی ہفتے مہینے سال گزر جاتے ہیں اور معاملہ خراب سے خراب پر ہونا شروع جاتا ہے تو خدا کے لئے اگر آپ کی زندگی میں اس طرح کی کوئی سیچویشن ہے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کو حل کرنا ہوگا جلد جلد حل کرنا ہوگا کیونکہ اس کے بعد کیا ہوگا مِس انڈرسٹیننگز اس کے بعد کوئی ایسی چیزیں جو کہ آپ نے کہیں نہیں ہوں وہ بھی سامنے آ جائیں گی کوئی ایسی باتیں جن سے معاملہ اور خراب ہو سکے کوئی ایسے لوگ جو کہ آپ کی سیچویشن کو دیکھ کے مزے لینے کے لئے آپ سے بات کریں اور آپ ان کے ساتھ سب کچھ چیئر کر دیں اس طرح کا بندہ ماتنی گا موسیقی